بسم اللہ الرحمن الرحیم تکیبن ایک پاؤ ٹرٹر پیک دودھ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب یہ تھوڑا سا اس میں بوائل آتا ہے تو پھر آگے بتاتے ہیں آپ کو جی دودھ اب تکیبن پکنا شروع ہو گیا اس میں ببل آنا شروع ہو گیا سائیڈوں میں تو یہاں ہم یہ دیکھئے یہ ساگو دانہ ہے جو میں نے تکیبن ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جلدی بن جاتا ہے ٹائم کنزوم نہیں کرتا آپ نے یہ اس میں ڈالنا ہے یہ بھیگا ہوا ساگو دانہ تکیبن میں نے چار ٹیبل سپون سے پانچ ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں دیکھے گا یہ انشاءاللہ بہت جلدی تیار ہو جائے گا اگر بھی گوئے بغیر ہم دودھ میں شامل کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم اس پر زیادہ لگ جاتا ہے دیکھئے اتنی دیر میں یہ آدھے سے زیادہ تو یہ ہوا ہوا ہے ریڈی ہے ساگو دانی کا جب اس کے اندر سپید اس کے نشان جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا بلکل یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے پکنے کے بعد دیکھے ابھی بھی اس میں سپید ڈوٹ سا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ابھی یہ تھوڑا سا کچھا ہے دیکھئے ماشاء اللہ سے الحمدللہ دس بارہ منٹ کے بعد ساگو دانے کی یہ پوزیشن آ گئی ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے صحیح طرح بلکل یہ ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس میں ڈالیں گے میں نے یہ تقیباً تین ٹیبل سپون کسٹڈ لیا ہے اور اسے پانی میں تھنڈے پانی میں میکس کر لیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں جتنی ضرورت ہوئی اتنا ڈالیں گے کسٹڈ کبھی بھی یقین سارا نہیں ڈالتے آہستہ آہستہ ڈالیں اور اسے مکس کرتے جائیں آج ہم سٹوکلی کے ساتھ بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مینگو والا بھی میں شیئر ضرور کروں گی تو تین ٹیبل سپون کبھی بھی سارا اس میں کسٹڈ چلا گیا ہے کسٹڈ ڈالنے کے بعد مجھے تھوڑا سا تھک محسوس ہو رہا تھا اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ اور شامل کر دی ہے اسے بوائل آ گیا ہے اب اس میں ہم چینی شامل کریں گے چینی آپ اپنے ذائقے کے حساب سے شامل کریں ایک پیالی کے قریب میں نے اس میں چینی شامل کی ہے تو اسے تھوڑا سا پکایا ہوتا ہے چینی کو تاکہ یہ ملٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا جو پانی ڈرائے ہو جائے اچھی طرح اس میں ہم میٹھا چیک کر لیں گے اگر کم لگا تو پھر اور شامل کر لیں گے جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم چلے کا پلیم بند کرتے ہیں اور اسے ہم نے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد کا پروسیجر پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اچھا جی ویورز دیکھیں ہم آگر یہ سویڈش تھنڈی ہوگی ہے اور اس کی تھکنس دیکھ لیں پہلے کی کیسی تھی اور اب کیسی ہیں اس لیے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیشہ میٹھا جو جب بھی بناتے ہیں کھیر ہو کوئی بھی چیز ہو اسے سٹارٹ میں ہی زیادہ تھکنے ہی کرتی تو اب ہم اس کی سیٹنگ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا یہ ڈالیں گے سیٹنگ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں جیسے آپ کرنا چاہیں ویسے کر دیجئے یہ سٹوپی کے سلائس میں لے کاٹے ہیں انہیں آپ لگائیں تھوڑا سی میرے پاس کیک کے سلائس ہیں آپ یہ لگائیں تو یہ لگانے کے بعد ہم اس میں مزید یہ شرم کریں گے آپ میں جو چیزیں اس کے اندر لگائیں ہیں اسے بلکل آپ چھپا دیجئے اوپر سے نظر نہیں آنی چاہیے اوپر کی ڈیکوریشن آکے اپنے ہاتھ میں جیسے بھی چاہیں میں جیسے کرتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری سٹرابری سویٹ ڈیش ٹریڈی ہو گئی ہے ڈیکوریشن آپ اپنے مرضے سے کرنے میں نے جلدی جلدی میں سیمپل سی کر دی اور اس کی یہ ادھر سے لگ دیکھیں ماشاءاللہ اور اتنی ہی یمی ہے ہیلڈی ہے بچوں کے لیے ساگو دانا تو بہت اچھا ہوتا ہے زود حضر میں تو اگر میری یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور انشاءاللہ سبسکرائب آپ نے کر دیا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ یوونمی خورد بچوں کے لیے زیابی